یت اور غزل کے اشارت سنائے مشاعرے میں ایک زندگی پیدا ہوئی ان کا شکریہ اور اب آئیے زمانہ دیکھا ہے ہم نے ہماری قدر کرو زمانہ دیکھا ہے ہم نے ہماری قدر کرو ہم اپنی آنکھوں میں دنیا سجائے بیٹھے ہیں کبھی کبھی عدب میں کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی آواز صدیوں پر محیط ہوتی ہے عام لوگ بولتے ہیں تو ان کی آواز خلاؤں میں کھو جاتی ہے کچھ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں شاعر کی شکل میں عدیب کی شکل میں کہ وہ جب بولتی ہیں تو ان کی آواز جو ہے صدیوں کے دائرے میں قید نہیں ہوتی بلکہ حاوی ہوا کرتی ہے شاعری کا میدان ہو نصر نگاری کا میدان ہو انشاہ پردازی کا میدان ہو مشاعروں کی فتوحات کا میدان ہو اس امتحان سے سب کو گزرنا پڑتا ہے اس امتحان سے سب کو گزرنا پڑتا ہے میری کہانی میں ہیرو کو مرنا پڑتا ہے اس امتحان میں اس امتحان سے سب کو گزرنا پڑتا ہے میری کہانی میں ہیرو کو مرنا پڑتا ہے ہمارے شیر سمجھنا سمجھنا کوئی مزاق نہیں ہمارے شیر سمجھنا کوئی مزاق نہیں جناب کچھے کوئے میں اترنا پڑتا ہے اور انور بھائی یہ شیر جو موجودہ مشاعروں کا حال ہے شیر یہ ہے کہ مشاعرہ بھی تماشا مدار شاہ کا ہے مشاعرہ بھی تماشا مدار شاہ کا ہے یہاں پہ شیر کو بکری سے ڈرنا پڑتا ہے مشاعرہ بھی تماشا مدار شاہ بھائی جندہ بات منور بھائی کیا کہنے یہاں پہ شیر کو بکری سے ڈرنا پڑتا ہے مشاعرہ بھی تماشا مدار شاہ کا ہے یہاں پہ شیر کو بکری سے ڈرنا پڑتا ہے یہاں پہ شیر کو بکری سے ڈرنا پڑتا ہے جو شیر جہاں تھی ارشاد نور بھائی اتا ہو چالیس سال اس شہر میں آتے ہو گئے کیا کیا آنکھیں دیکھیں کیا کیا صورتیں دیکھیں کیا بزرگوں کو دیکھا کیا زمانہ دیکھا کیا شعر سننے والے دیکھے آپ اسی پوت سے تعلق رکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے یہاں آکر ہم اپنے آپ کو جوان محسوس کرنے لگتے ہیں اچھے دن دیکھے غزل کے غزل کے اچھے دن دیکھے میں جہاں سے جو شعر یاد آ رہے ہیں ارشاد میں آپ کو سمات فرما رہا ہوں مشکل شاعری ہے تھوڑا سا ایک مطلع یہ ہے کہ اپنے بازو پہ مقدس سی ایک آیت باندھے اپنے بازو پہ مقدس سی ایک آیت باندھے گھر سے نکلا ہوں اماموں کی زمانت باندھے اپنے بازو پہ مقدس سی ایک آیت باندھے گھر سے نکلا ہوں کتنا مشکل ہے وراست کو بچائے رکھنا دربدر پھرتا ہوں گھٹری میں شرافت باندھے رات کے ایک نیا لفظ میں نے غزل میں برطنی کی کوشش کی سنی کا نمبر بریش ہے رات کے خواب کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے رات کے خواب کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے کچھ زنا زادے تھے دستار فضیلت باندھے رات کے خواب کی تعبیر سے ڈر لگتا ہے کچھ زنا زادے تھے دستار فضیلت باندھے ہم گنہگار سہی یہ آج قرآن آپ کی نظر ہے شیر گنہگار تو ہیں آپ بھی ہم کھڑے دستار فضیلت باندھے ہم گنہگار سہی ان سے بہت اچھے ہیں ہم گنہگار سہی ان سے بہت اچھے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں درباروں میں نیت باندھے ہم گنہگار سہی ان سے بہت اچھے ہیں ہم گنہگار سہی ان سے بہت اچھے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں درباروں میں نیت باندھے جو کھڑے رہتے ہیں درباروں میں نیت باندھے زندگی روز ہمیں لے کے نکل پڑتی ہے زندگی روز ہمیں لے کے نکل پڑتی ہے گھر سے مٹھی میں کئی لوگوں کی قسمت باندھے زندگی روز ہمیں لے کے نکل پڑتی ہے گھر سے مٹھی میں کئی لوگوں کی قسمت باندھے ایک مطلع یہ ہے کہ جیسے بھی ہو میں رائی بریلی کا رہنے والا میرا ننیال انچہ آ رہے آپ کو سب گھومہ ہوئے علاقہ ہے بڑا سب ہریالی ہے بڑے کھیت اور یہ سب ہیں بہت پانی اس میں کمل کا پھول میرے عشق تھا کمل کے پھول سے بہت خوب سے جی جاتا تھا توڑ لیں گرتے تھے پڑھتے تھے بھیگتے تھے مار کھاتے تھے توڑ لاتے تھے جیسے بھی ہو اس کربے مسلسل سے نکالو جیسے بھی ہو اس کربے مسلسل سے نکالو میں نیل کمل ہوں مجھے دلدل سے نکالو ہیرہ ہی سہی ہیرہ ہی سہی نسل تو پتھر ہے ہماری ہیرہ ہی سہی نسل تو پتھر ہے ہماری کنکر کی طرح ہم کو بھی چاول سے نکالو ہیرہ ہی سہی نسل تو پتھر ہے ہماری کنکر کی طرح ہم کو بھی چاول سے نکالو تم میری فقیری کو کہاں لے کے چلے آئے تم میری فقیری کو کہاں لے کے چلے آئے میں ٹات کا پیون好 محمل سے نکالو میں ٹاٹ کا پیون ہوں محمل سے نکالو میں ٹاٹ کا پیون ہوں محمل سے نکالو یہ شیر میں نے کہیں مشاعر میں نہیں پڑھا لیکن یہاں میں پڑھنا جاتا ہوں کوئی مجھے یہاں پڑھنا چاہیے دیکھئے جیسے میں ٹاٹ کا پیون ہوں محمل سے نکالو یہ عشق ندامت ہے یہ عشق ندامت ہے جو ابلہ ہے زمی سے یہ عشق ندامت ہے جو ابلہ ہے زمی سے زمزم کو میری پلکوں کی چھاگل سے نکالو یہ عشق ندامت ہے یہ عشق ندامت ہے جو ابلہ ہے زمی سے زمزم کو میری پلکوں کی چھاگل سے نکالو یہ جھوٹ حکومت کو نگل سکتا ہے صاحب یہ جھوٹ حکومت کو نگل سکتا ہے صاحب اس ٹھٹھوری ہوئی لاش کو کمبل سے نکالو یہ جھوٹ حکومت کو نگل سکتا ہے صاحب اس ٹھٹھوری ہوئی لاش کو کمبل سے نکالو جس نے بھی جس نے بھی اس خبر کو سنا سر پکڑ لیا جس نے بھی اس خبر کو سنا سر پکڑ لیا کلک دیئے نے آندھی کا کالر پکڑ لیا جس نے بھی جس نے بھی اس خبر کو سنا سر پکڑ لیا کلک دیئے نے آندھی کا کالر پکڑ لیا اشیر یہ ہے کہ اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا میرا لہو اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا میرا لہو بیٹے نے بڑھ کے دست ستم گر پکڑ لیا جس کی بہادری کی قصیدیں لکھے گئے جس کی بہادری کی قصیدیں لکھے گئے کلک دیئے نے بڑھ کے دست ستم گر پکڑ لیا جس کی بہادری کی قصیدیں لکھے گئے جس کی بہادری کیے اسے میں پکڑ لیں گے بہت بڑا آتنک بادی ہڈے گے اور شیوٹ کر دیں گے کونے ہوں نے جس کی بہادری کے قصیدیں لکھے گئے نکلا شکار پر تو کبوتر پکڑ لیا جس کی بہادری کے قصیدیں لکھے گئے نکلا شکار پر تو کبوتر پکڑ لیا نکلا شکار پر تو کبوتر پکڑ لیا ارزیز اہل علم بیٹھیں ہیں یہاں سے وہاں تک شیر یہ ہے کہ ایک عمر تک تو مجھ کو تیرا انتظار تھا ایک عمر تک تو مجھ کو تیرا انتظار تھا پھر میری عرضوں نے بستر پکڑ لیا پھر میری عرضوں کیا کہنے پھر میری عرضوں نے بستر جہاں سے مجھے شیر یاد آ رہے ہیں مجھے پڑھنے دے توڑی دے پھر میری عارضوں نے بستر پکڑ لیا امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں میں جی حضوری سے انکار کرنے والا ہوں امیر شہر کو تلوار کرنے والا ہوں میں جی حضوری سے انکار کرنے والا ہوں کہو اندھیرے سے دامن سمیٹ لے اپنا میں جگنوں کو علمدار کرنے والا ہوں کہو اندھیرے سے دامن سمیٹ لے اپنا میں جگنوں کو علمدار کرنے والا ہوں مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا مٹی میں ملا دے کہ جدا ہو نہیں سکتا اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا دہلیس پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں دہلیس پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا روشن کبھی اتنا تو دیا ہونے کی زدہ روشن کبھی ہمارے لیے ہے ہمارے لگے یہ ہے کہ خدا کرے خود نہ استعمال کریں کیونکہ منتری لوگ اپنے کمرے میں چائے پیتے ہیں توز کھاتے ہیں ہم کھلے آسمان کے نیچے عشق پیتے ہیں اوز کھاتے ہیں تو میں کچھ شیر اور میں آس کر رہا ہوں آپ سماتے کچھ شیر میں آس کر رہا ہوں آوے مدربائی زندہ کچھ شیر میں آس کر رہا ہوں کچھ شیر میں اور زیادہ وقت بھی مجھے بھی اس بات کا مجھے بھی اس بات کا خیال ہے میری انا کا قد انوار اسنی کا قدر میری انا کا قد ذرا ہونچا نکل گیا انا کہتے ہیں سوابی مان اور کیا کہتے ہیں اس کو ایگو ایگو میری انا کا قدر ذرا ہونچا نکل گیا جو بھی لباس پہنا وہ چھوٹا نکل گیا میری انا کا قدر ذرا ہونچا نکل گیا جو بھی لباس پہنا وہ چھوٹا نکل گیا اشیر یہ کہ میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا کیا کہتے ہیں نا میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانٹا نکل گیا میں آخری گواہ چمن کے دنوں کا تھا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانٹا نکل گیا خالد غدل کا شیریہ ہے کہ وہ صبح صبح آئے میرا حال پوچھنے وہ صبح صبح آئے میرا حال پوچھنے کل رات والا خواب تو سچا نکل گیا وہ صبح صبح آئے میرا حال پوچھنے کیا کہنے ہیں منور صاحب خواب تو سچا نکل گیا شاید وفا نہیں ہے ہمارے نصیب میں شاید وفا نہیں ہے ہمارے نصیب میں اس اوڑنی کا رنگ بھی کچھا نکل گیا شاید وفا نہیں ہے ہمارے نصیب میں اس اوڑنی کا رنگ بھی کچھا نکل گیا اشیر یہ ہے کہ وہ ڈب ڈبائی آنکھوں سے آئے ہیں دیکھنے واہ واہ کافی اگردہ چاہوں گا کہ وہ ڈب ڈبائی آنکھوں سے آئے ہیں دیکھنے اس بار تو کریلا بھی میٹھا نکل گیا اس بار تو کریلا بھی میٹھا نکل گیا اس بار تو کریلا بھی میٹھا نکل گیا ایک منور بھائی منور بھائی کا ایک بہت ہی مارکتو لارا شاہکار کارنامہ ہے مہاجر نامہ مہاجروں نے جو ہندوستان چھوڑ کر کے پاکستان میں آباد ہو گئے لیکن ہندوستان کی میٹھی کی خوشبو کو بھولا نہیں سکے بار بار منور بھائی پاکستان گئے وہاں کے لوگ گاؤں کے بارے میں پوچھتے ہیں پیپل کے پیڑ کا کیا ہوا برگت کا کیا ہوا نیم کا کیا ہوا اس کوئے کا کیا ہوا اس احساس کو منور بھائی نے مہاجروں کا درد اور مہاجروں کی خسرتوں سے تعبیر کیا ہے اور پانچ سو اشار کی ایک طویل نظم غزل کے انداز میں انہوں نے کہی ہے مہاجر نامہ کے کچھ اشار ضرور گزارش کر کے آپ منور بھائی سے سن لیجیے محسن محسن جیسا آنوہ بھائی نے بتایا کہ جو میں ایک مشاعر میں کیا تھا ہیدر آباد پاکست کو کراچی تو میں یہ بری عادتیں ہیں سگریٹ ویڈ پینے کے میں نیچے اترا تو ایک صاحب آئے اور کہنے گا کہ رانا صاحب آپ کو پرسوں ہیدر آباد سندھ چلنا ہے میں نے کہاں میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے میں لنگڑا آدمی ہوں کہاں وہ کہنے کہ رانا صاحب آج جتنا نظرانہ یہاں مل رہا ہے مشاعر میں اس کے دگنا چوگنا ہم آپ کو دیں گے لیکن آپ کو چلنا تو پڑے گا مجھے فوراں یاد آیا کہ ایسے ہی سب بہانے تھے جو خواب دکھایا تھے کہ ہمارے یو پی سے بیہار سے صاحب کہ سب لوگ وہاں چلے گئے وہ خالی ہو گیا ہماری ایسے خواب کی ایک آواز تھی جو کھینچ رہی تھی میری پھپویں چلی گئیں ان کے عشق میں ہماری دادی گئیں دادا سے کہلیں کہ تم یہاں کہاں قبر پہ پیر لٹکا ہے بڑھو چلو تم بھی ان کو چجا پہنچانے گئے وہ بھی وہی رہ گئے ایک چجا ان کو لانے گئے وہ بھی وہی روک لیے گئے رس کی ہے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے کبھی ایک دن کے لیے بھی اتنا طاقتور کر دے کہ میں دنیا میں جو چاہے کر سکوں تو میں پاک میں پاکستان سے جا کر اپنے دادا اور دادی کی قبریں نوچ لاؤں جہاں ہمارے خان جو شجرے کا خاندان ہے اس میں دو قبریں کم پڑ رہی ہیں ہمارے دادی اور دادا کی تمہت فرمائے مہاجر ہیں مگر ہمیں دنیا چھوڑائے ہیں مہاجر ہیں مگر ہمیں دنیا چھوڑائے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑائے ماجر ہے مگر ہمیں ایک دنیا چھوڑائے تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑائے ہیں کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریہ چھوڑائے ہیں کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریہ چھوڑائے ہیں شقر اس جسم سے کھلوال کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑھائے ہیں شکر اس جسم سے کھلوال کرنا کیسے چھوڑھائے ہیں کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑائے ہیں ہمالے سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی تھی میاں آو وضو کرلو یہ جملہ چھوڑائے ہیں امانے سے نکلتی ہر نبی آواز دیتی تھی میاں آؤ وضو کرلو یہ جملہ چھوڑائے ہیں وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے ہیں یاد آتا ہے کہ ہم جلدی میں جملہ کا کنارہ چھوڑائے ہیں کہ ہم جلدی میں جملہ کا کنارہ چھوڑائے ہیں یہ خودغرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رولاتا ہے یہ خودغرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رولاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتی جا چھوڑائے ہیں یہ خودغرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رولاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتی جا چھوڑائے ہیں بھتی جی اب سلیقے سے دپٹا اڑتی ہوگی بھتی جی اب سلیقے سے دپٹا اڑتی ہوگی وہی جھولے میں ہم جس کو امکتا چھوڑائے ہیں وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتہ چھوڑ آئے ہیں ہماری اہلیہ تو آگئی ہماری اہلیہ تو آگئی ماں چھوڑ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں ہماری اہلیہ تو آگئی ماں چھوڑ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں تو ہم سے چاند اتنی بے رخی سے بات کرتا ہے تو ہم سے چاند اتنی بے رخی سے بات کرتا ہے ہم اپنی جھیل میں ایک چاند اترا چھوڑائے ہیں ہم اپنی جھیل میں ایک چاند اترا چھوڑائے ہیں یہ دو کمروں کا گھر اور یہ گزرتی زندگی اپنی وہاں اتنا بڑا نوکر کا کمرہ چھوڑائے ہیں وہاں اتنا بڑا نوکر کا کمرہ چھوڑائے ہیں جو ایک پتلی سڑک ان ناؤں سے موہان جاتی ہے جو ایک پتلی سڑک ان ناؤں سے موہان جاتی ہے وہیں حسرت کے خوابوں کو بٹکتا چھوڑائے ہیں وہیں حسرت کے خوابوں کو بٹکتا چھوڑائے ہیں اشیر یہ محرم میں ہمارا لکنو ایران لگتا تھا محرم میں ہمارا لکنو ایران لگتا تھا مدد مولا حسین آباد روتا چھوڑائے ہیں مدد مولا حسین آباد روتا چھوڑائے ہیں بہت کمدام میں بنیے نے کھیتوں کو خریدا تھا بہت کمدام میں بنیے نے کھیتوں کو خریدا تھا ہم اس کے باوجود اس پر بقایا چھوڑائے ہیں بہت کمدام میں بنیے نے کھیتوں کو خریدا تھا انگوٹھا کب لگایا تھا انگوٹھا چھوڑا اے ہیں انگوٹھا چھوڑ آئے ہیں ادھر کا کوئی مل جائے ادھر تو ہم یہی پوچھیں ہم آنکھیں چھوڑ آئے ہیں کہ چشمہ چھوڑ آئے ہیں اشیہ دیکھئے کہ تسلی کا کوئی کاغذ بھی ہم چپکا نہیں پائے تسلی کا کوئی کاغذ بھی ہم چپکا نہیں پائے چراغے دل کا شیشہ یوں ہی چٹخا چھوڑ آئے ہیں وہ انجن کے دھومے سے پیڑ کا اترا ہوا چہرہ وہ ڈبے سے لپٹ کر سب کو روتا چھوڑ آئے ہیں وہ ڈبے سے لپٹ کر سب کو روتا چھوڑ آئے ہیں شیر یہ کہ ہسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو ہسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو بنے پھرتے ہیں یوسف اور ذلیخہ چھوڑ آئے ہیں ہسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو بنے پھرتے ہیں یوسف اور ذلیخہ چھوڑ آئے ہیں بنے پھرتے ہیں یوسف وہ خط جس پر تیرے ہونٹوں نے اپنا نام لکھا تھا تیرے کارے ہوئے تکیہ پہ رکھا چھوڑائے ہیں کیا کہنے وہ خط جس پر تیرے ہونٹوں نے اپنا نام لکھا تھا تیرے کارے ہوئے تکیہ پہ رکھا چھوڑائے ہیں اور شریح کے ہمارا راستہ تکتے ہوئے پترا گئی ہوں گی وہ آنکھیں جن کو ہم گھر کی پہ رکھا چھوڑائے ہیں وہ آنکھیں جن کو ہم کھڑکی پہ رکھا چھوڑائے ہیں شیر اس میں یہ ہے کہ کسی کی آرزو کے پاؤں میں زنجیر کسی کی آرزو کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی کسی کی اون کی تیلی میں پھندہ چھوڑائے ہیں کسی کی آرزو کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی کسی کی اون کی تیلی میں پھندہ چھوڑائے ہیں شیر اس میں یہ ہے کہ گئے وقتوں کی البم دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا میں خاص طور سے شیر پڑھ رہا ہوں یہ کہ گئے وقتوں کی البم دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا ہم ایک چہرے میں اپنا ناک نقشہ چھوڑائے گئے وقتوں کی البم دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا گئے وقتوں کی البم دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا ہم ایک چہرے میں اپنا ناک نقشہ چھوڑائے ہیں اتنا سا پاکستان ہے یہ ہمیں ہسیلی کے برابر یہ بھی بڑی ہوگی ہم بڑی سب نام کاف کرتے ہیں یہ بھدوہی ہے ہمارے یہاں منارف کے پاس شیر میں نے بنایا ہے کہ بجھا دیتے یہاں پر تو زمین ڈھونڈے نہیں ملتی بجھا دیتے یہاں پر تو زمین ڈھونڈے نہیں ملتی بھدوہی میں جو کالینوں کا ٹیلہ چھوڑائے ہیں بجھا دیتے یہاں پر تو زمین ڈھونڈے نہیں ملتی بھدوہی میں جو کالینوں کا ٹیلہ چھوڑائے ہیں ہمیں مرنے سے پہلے سب کو یہ تاقید کرنی ہے ہمیں مرنے سے پہلے سب کو یہ تاقید کرنی ہے کسی کو مت بتا دینا کی کیا کیا چھوڑائے ہیں کسی کو مت بتا دینا کی کیا کیا چھوڑائے ہیں ایک سوال یہ نشان کے ساتھ شیر آخری ہے کہ ریایہ تھے ریایہ تھے تو پھر حاکم کا کہنا کیوں نہیں مانا ریایہ تھے تو پھر حاکم کا کہنا کیوں نہیں مانا جو حاکم تھے تو کیوں اپنی ریایہ چھوڑا ہے جو حاکم تھے تو کیوں اپنی ریایہ چھوڑا ہے مہاجر ہیں مگر ہمیں دنیا چھوڑ آئے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں